اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور خبروں پر ہمارے تفسر نگاروں کی رائے تفسر نگاروں کے تعرف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعرف آپ سے کرواتے چلے آج وزیر اعظم جو ہیں وہ کراچی گئے ہیں اور وہ وہاں پہ اپنے سیاسی اتحادیوں سے مل رہے ہیں کنگری ہاؤس میں وہ پیر پگارا صاحب پیر آف پگارا جو ٹائٹل ہے ان کے ہاں بھی پہنچے اور ان کی والدہ کی صحت کے بارے میں عیادت کرنے کا بہانہ تھا لیکن بہرحال عیادت کے حوالے سے ان کا کوئی ریکارڈ اچھا نہیں ہے تو اس لیے زیادہ دوستوں کا خیال ہے کہ وہ پولٹیکل ایکٹیوٹی تھی ایمکی ایم کے انہوں نے تمام مطالبات مان لیا ہے اور ایمکی ایم کو جو ہے انہوں نے تقریباً وہ چیزیں آفر کر دی ہیں جب وہ مانگ لگی تھی لیکن اس کے بعد وسیم اختر صاحب اتنے بیٹر کیوں ہے اس کا نہیں پتا چلا کیونکہ اس کے اوپر اپنے جو ہیں تفسرہ نگاروں کی رائے بھی لیں گے دو روز پہلے انہوں نے کے پی کے کے اندر اپنے تین وزراء کو فارق کیا ہے بہت بڑا واقعہ ہے اور وہ وزراء ہیں جو شروع سے ڈیڈیکیٹڈلی ان کے ساتھ آ رہے تھے اور ان کی سیاست ہی پی ٹی آئی سے شروع ہوئی تھی جبکہ جن کے ملیے ان کو فارق کیا گیا ہے ان کا نام وہ پیپس پارٹی سے پی ٹی آئی میں درامت کیے گئے ہوئے ہیں اور پرویز کر گیا ہے پرویز خٹک صاحب کا گروپ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر پرویز کیا ہے پی ٹی آئی کے اندر لاہور میں تھے وہ انہوں نے یہاں پہ بھی وسیم اکرم پلس کے اوپر اسرار کیا اگرچہ کچھ لوگ اس کو مائنڈ کرتے ہیں کہ وسیم اکرم بہت بڑا پلئر تھا تو مزدار صاحب کو ان سے ایکویٹ کرنا جو ہے وہ وسیم اکرم کے ساتھ بڑی زیادتی ہے لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ہے سیاسی ہلجل ہے باہر سے پریشر نہیں ہے حکومتی پارٹی کے اندر تو اس کے اندر جو ہے اندر سے جو ہے وہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں قسم قسم کی ان آوازوں کو سنیں گے اور ان پر تفسرہ بھی کریں گے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے جو انٹرنیشنلی ایک رپورٹ جاری کی جو کہ ٹرانسپرینسی جس کو تیار کرنے میں ٹرانسپرینسی کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل جو ہے وہ ہر سال مختلف آٹھ کنسلٹنٹ کو ماہرین کو ہائر کرتی ہے آٹھ ادارے ہوتے ہیں وہ انڈویجول نہیں ہوتے وہ ادارے اپنے اپنے تئی رپورٹ تیار کرتے ہیں ان کے لیے بقاعدہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ نمبرز ہوتے ہیں جو وہ اپنے سرویز کر کے تو ٹرانسپرینسی کو دیتے ہیں پھر ٹرانسپرینسی ان کا ایورج نکالتی ہے اور ایورج نکال کے جو بھی سلسلہ ہو وہ اس کو جاری کر دیتی ہے یوں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ٹرانسپرینسی پاکستان جو ہے اس کا جو پاکستان میں نمائندہ ہے یا چپٹر ہے وہ بیسیکلی فیڈ بیک لینے کے لیے ایک شخص جو ہے ٹرانسپرینسی اپنا ترجمان رکھتی ہے اس ملک کے حوالے سے لیکن اس کی کسی رپورٹ سازی کے اندر کوئی دخل نہیں ہوتا ٹرانسپرینسی کی کریڈیبیلٹی بھی اسی لیے ہے کہ کوئی رپورٹ خود تیار نہیں کرتی متعلقہ شعبے کے لوگوں کو زہمت دیتی ہے ایسی صورت کے اندر ٹرانسپرینسی پاکستان کے نمائندے کی اپنی پرنسپل سیٹ کے خلاف ایک پریسلیز یا کلیریفکیشن جاری کرنا اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آج کے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرواتے چلیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زہیم قادری صاحب قادری صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آپ ان کو پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا کا جانا پہچانا چہرہ ہے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راؤ منظر حیات صاحب راؤ صاحب کالم نگار ہیں تفسرہ نگار ہیں اور آپ انہیں ان کی رائے کو مختلف ٹی وی چینلز پہ سنتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ہیں حمدہ مدرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب سینئر صحافی تحزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے ساتھ منسلک اور اسلام آباد سے ہمیں جائن کریں گے جناب ارمتاز مٹی صاحب آپ دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہیں روز نمہ دن کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں اور سینئر صحافی تحزیہ نگار ہیں چاروں صاحب کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا قاضی صاحب یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر دو گروپ پائے جاتے تھے ایک کا خیال تھا کہ ہمیں بھرپورا پوزیشن کرنی چاہیے اور حکومت کی ہر غلطی کی نشاندہی کرنی چاہیے ایک دوسرا گروپ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ہمیں باہر سے پریشر بالکل ختم کر دینا چاہیے یہ پارٹی اپنے اندرونی کانفلکٹ کا شکار ہو جائے میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں دوسرا پوائنٹ آف یو پرویل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں پوائنٹ آف یو پرویل کرنا تو یقیناً ایک ایڈیٹیوڈ ہوتا ہے ہر پرویلٹیکل پارٹی کی اپنی سٹیٹیجی ہوتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اس ملک کی اپوزیشن کو مورزے الزام ٹھہراتا ہوں کہ جو معاملات آج معیشت کے چل رہے ہیں اور جو بے روزگاری غربت لا قانونیت اس ملک میں رائے جو فائک ہے جس طرح آٹے اور چینی کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں جس طرح دالوں کی قیمت اور سبزیوں کی قیمت نے لوگوں کو لوگوں کے سانس بند کر دیئے ہیں کدھر ہے اپوزیشن سر کیا اپوزیشن اس طرح ہوتی ہے مجھے آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یا میاں شہباز شریف صاحب کا ایک بیان دکھا دیں حکومت کے خلاف اور آٹے چینی دالوں کے انہوں نے باہر سے پریشر ہٹا دیا ہے کیوں بائے نہیں پریشر بالکل ہٹا دیا ہوگا اس سے کیا ہوگا آپ دیکھیں کہ جب اپوزیشن جو لوگ ہیں عوام ہیں جب ان کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ان کا کوئی والی باریس ہی نہیں ہے تو پھر وہ باہر رکھنے ہیں بارے میں نہیں سوچیں گے then they will stick to this present regime جہاں تک ان کے انٹرنل پریشر کا تعلق ہے تو وہ تو ایویڈنٹ تھا وقت کے ساتھ یہ ہونا تھا پندرہ پولٹیکل پارٹی سے لوگ لے کے آپ نے ان کو آپ نے پرانے لوگوں کے سر پر براجمان کرا دیا جو بیس بی سال سے آپ کے ساتھ تھے throughout regime یہ رہی کے پی کے ہو پنجاب ہو مرکز ہو آپ نے اپنے تمام لوگوں کو جو کا وہ بیٹ سیٹ پہ بھیج دیا اور کربن شروع ہو گئی اور جو جو لوگ جن لوگوں کو آپ لے کے helm of the affairs پہ بٹھایا وہ لوگ وہ ideological conviction رکھتے ہی نہیں ہے مران خان صاحب کے لیے اور وہ ان کے لیے وہ میں محبت اور محنت کرنے کی capacity نہیں رکھتے وہ تو اپنی اپنی نوکری کریں گے ٹھیک ہے عرض صرف یہ ہے کہ یہ جو کام شروع ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جہاں تک آپ نے فرمایا کے پی کے کا تو کے پی کے میں یہ چیز ختم نہیں ہوگی اس طرح اچھا غالباً یہ جو assessment ہے خان صاحب کی بالکل غلط ہے آپ کا خیال ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے یہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور یہ یہ اس کا اگر وہ یہ نہ کرتے تو پھر اس کو دبا لینا آسان تھا پھر پنجاب میں آپ نے ایک دبا پھر آ کے آہ 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 کل آج بڑے تنزیہ نگار بہت بڑے آہ بھائی ہیں میرے بڑے اور بڑے مشہور تھے وہ آہ عمران خان صاحب کے لیے وہ یہ کہہ رہا تھا ہے کہ بائیس کروڑ عوام کہہ رہے ہیں پاکستان کے کہ آپ بزدار صاحب کو اٹھا دیا اور آپ نے پھر آ کے کہہ دیا کہ میں بزدار ہو نہیں اٹھاؤں گا تو یہ زد نہیں ہے تو کیا ہے تو عرض یہ ہے کہ اس طرح حکومتیں نہیں چلا کرتی میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا دوں کہ بزدار صاحب کو نہ ہٹانے کا جو برنڈ ہے وہ کیٹیگوریکلی فیڈل گورنمنٹ پہ جائے گا اور اب جس نے بھی جانا ہے وہ اکٹھے جانا یہ تو وہ پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب نے اور میں نے کٹھے جانا ہے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بزدار صاحب کسی طرح بھی صوبے کو چلا لیں کہ دیکھیں چیف سیکٹری اور آئی جی بہت کام کرنے والے لوگ ہوں گے لیکن جو پولٹیکل قیادت ہوتی ہے اس نے ایک ایک پالیسی دینی ہوتی ہے اس پالیسی کو لے کے آ کے چلنا ہوتا اور تین سارے تین پہنے چار سو لوگ اسیمبلی میں بیٹھے ہیں بھائی جان وہ لوگ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں ان کو اپنے اپنے لیے کوئی آؤٹلٹ چاہیے آؤٹلٹ نہیں ملے گا تو لوگ پھر اس طرح بات کریں گے بلکہ ان ریجیمز کو آپ رات و رات بدلنا چاہ رہے ہیں تو اب آپ بدل کے دیکھ لیں بلکہ ٹھیک ہے بھٹی صاحب میں نے جو تھا وہ میں کے پی کے حوالے سے ذرا تین لوگوں کو کیبنٹ سے فارق کر دیا گیا ہے ذارہ ایم پی اے تو وہ ہیں اسمبلی میں صبح اسمبلی میں تو وہ موجود رہیں گے اور اگر وہ موجود رہیں گے تو آہ وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آہ وہ اپنا گراج بھی نگا لیں گے کسی نہ کسی طور پہ کسی نہ کسی طرف بھی پی ٹی آئی کو انٹرنل پریشر بڑھے گا یا کابو پا گئے خواہ صاحب یو ٹیک کیا بڑھے گا نزوان صاحب ایک ایم پی اے کی کیا آہ حیثیت ہوتی ہے کسی سیاسی جماعت کے سامنے کوئی بھی ہو ایسیت نہیں ہوتی اور آہ دیکھیں معاملات کچھ اور طرح سے چلتے ہیں بیرونے بیرونی کے اوٹیں اور بالخصوص امریکہ اس وقت مکمل طور پہ امران خان کے ساتھ کھڑا ہے انتظامیہ کی حد تک میں بات کر رہا ہوں اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے آہ جو سودا بیچا گیا وہ یہ ہے کہ ایف ایٹی ایف کی گری لیس سے بھی ہم نکلوا لیں گے گو کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ان کی وجہ سے نہیں ایفرٹس کئی اور سے ہوئیں لیکن بارک ایف انہوں نے اولاد پہلے شام اوٹ گریشی کو بھیجا اور اس چیز کا سیرہ اپنے سر بان لیا اور آہ جب سے یہ میسیج آیا ہے یہ دو تین معاملات کے اوپر آہ کہ جی آہ سپورٹ مل جائے گی باہر سے تو اندر جتنی آہ جو منورنگ تھی آہ پی ٹی آئی کے خلاف امران خان کے خلاف وہ آلموسٹ آہ زیرو لیول پہ چلی گئی ہے اس وقت آہ جو کہ بہت آہ آپ کہہ لے کہ بڑے ہائی لیول کے اوپر ہو رہی تھی ایک بات تو یہ دوسی بات یہ کہ آہ اپوزیشن جو ہے یہ بقاعدہ مجرم ہے پاکستان کے عوام کی اور یہ بلکل درست کہہ رہا ہے بلکل ایس بلکل ایسے چھوڑ دیا آہ کہ جیسے یہ اس ملک میں ہیں ہی نہیں میں ہیں بھی نہیں خیر شباہ شریف صدقہ چھپکے بیٹھ کے آسفل ہی زرداری بڑا مردہ اور آہ مرہوم نظامی صاحب نے بھی ان کو دیا تھا آپ مجھے بتائیں کہ جب سے رہا ہوئے ہیں کوئی سٹیٹمنٹ دکھا دے ان کی یا کسی جگہ پہ پبلک اپیرنس یا کسی قسم کی کوئی کوئی ملاقاتیں تو ہو ہی رہی ہیں نا وہاں سے بھی خبر نکل آتی ہے جب خبر جاری کروانی ہو کہ جی ملاقات کے اندر انہوں نے یہ یہ کہا تو وہ نہیں ہو رہا ایک بلاول چھوٹی موٹی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور لیفٹ رائٹ ہو جاتے ہیں مراد علی شاہ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں پرائیم نیسٹر سے تو پیپلز پارٹی نے بھی ریزیسٹنس ختم کر دی پی ایم ایلین جو ہے وہ ویسے میدان سے بھاگ چکی ہوئی ہے تو دیکھیں اس وقت جو عوام کی حالت زہر ہے جو عوام پہ بیٹ رہی ہے اس کی تنہا حکومت ذمہ دار نہیں ہے اس کا الزام جو ہے وہ اپوزیشن کے سار بھی جاتا ہے کیونکہ وہ ان کی نمائنکی نہیں کر پا رہے تو میں جب کہتا تھا اور کہتا ہوں کہ نظام کلیپس ہو رہا ہے یہ پورا نظام دوبے گا اور جو جو اس کے ساتھ کھڑا ہے وہ دوبے گا جو بہت بڑا جیمہوریت پسند ہیں وہ بھی دوبیں گے کیونکہ دیکھیں ایک پبلک کے درمیان یہ دو سٹیٹمنٹ ذرا درائیے گا جو جو اس کے ساتھ کھڑا ہے وہ بھی دوبے گا بلکل دوبے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں ایک بہت بڑی خلیج آگی ہے بہت بڑا ڈسک viewpoint ہے رضوان رضی صاحب بہت بڑا جس کنیکٹ ہے پاکستان کی عوام اور اس نظام کے اندر اور اس نظام کے جتنے ہمی ہیں دیکھیں یہ یہ ایک ایک فنومنہ ہوتا ہے جب آپ ریڈ کرتے ہیں اور یہ آپ کے انٹیلیکشلز جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں آپ کی جو ایجنسیز ہیں وہ ریڈ کرتی ہیں پلس لے کر آتی ہیں پبلک پلس لے کر آتی ہیں اور وہ اپنی فائنڈنگ دیتی ہیں میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کسی کی توجہ ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے غائبانہ نماز جنازہ مختلف جگہوں پہ ہوئی جس طرح سے جو ہے وہ اس نظام کے لوگ باغی ہو گئے ہوئے ہیں اور بقاعدہ پس رہے ہوئے ہیں جب تک اپوزشن اس کو لیڈ نہیں کرے گی پھر یہ موب اور یہ ریڈن کے اندر ہو رہا ہے میں اس کے اوپر کیوں کنونس لوں کیونکہ یہ ریڈن کے اندر ہو رہا ہے ایران کے اندر کیا ہوا انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے تو آپ بھی اسی ریڈن میں رہتے ہیں آپ آپ ٹوٹل ہی ایک الگ ڈریکشن آپ نے پکڑی ہوئی ہے اور believe you me کہ اگر اگر جو ان کا پشتین وغیرہ کا ایجنڈا ہے یہ ٹوٹل تاثب پر مبنی نہ ہو تو اس وقت اتنا بڑا گیپ ہے پولیٹیکل گیپ ہے پاکستان کے اندر کہ کوئی بھی جماعت بڑی تیزی کے ساتھ پورے پاکستان کے اندر آپ نے پنجے گاڑ سکتی ہے اور ان سب کو فارق کر سکتی ہے لیکن چونکہ آپ ان کا تو ٹوٹل ہی ایجنڈا جو ہے وہ ہیٹ اور اس کے اوپر تاثب پر مبنی ہے تو اس کو تو کوئی نہیں ایڈاپٹ کرے گا لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر اس وقت کھڑی ہوگی اس نظام کے خلاف تو وہ سویپ کر کے رکھ دے گی ان کو فارق کر کے رکھ دے گی رہ گئی بات کہ جی طاقتور لوگ ان کو اقتدار میں رکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ ٹرامپ ہو یا وہ لوکل ہو تو اگر اسی طرح نظام نے آگے چلنا ہے تو پھر ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے کچھ عرصے کے بعد اور یہ میں بڑے نپیتلے الفاظ میں کچھ چیزیں کہہ رہا ہوں میں یہ اس طرح بھی کہہ رہا رزواند علیہ صاحب میں نے چار مہینے پہلے ایک فیڈرل منسٹر کو یہ ایک بات کہی تھی کہ آپ کے لوگ پبلک میں نہیں جا سکیں گے جو حالات ہیں اور بلیو یوں می کہ آج یہ پبلک میں نہیں جا سکتے کال امران خان کی میٹنگ کے اندر حیصلہ بات سے اور کچھ دیگر جگہوں سے بڑا کلیر کٹ لوگوں نے کہا ان کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے کہا چھے چھے ماہ کے لیے نا ہم مزید ایف ای ایف میں رہیں گے ہم چھے ماہ کے لیے مزید ایف ای ایف میں رہیں گے نا اس کی اوپر حکومت نے سٹرونگلی ریئٹ کیا کر یہ سپیکولیٹ نہ کیا جائے اس کو مطلب کہ اس کا تھوڑا سا وہ کر لیا جائے انتظار کر لیا جائے یہ تو فروری میں میٹنگ ہونی ہے لیکن ایون بیجنگ والی میٹنگ میں بھی ہم ریکوائیڈ ون نہیں کر سکے اللہ کرے یہ بات غلط ہو لیکن میرے پاس جتنی بھی پاکستان کے میڈیا کے علاوہ جو خبریں ہیں اس میں سے انڈین میڈیا بھی مائنس کر دیں لیکن وہ جو علاوہ خبریں ہیں وہ کوئی پوزیٹیو نہیں ہیں اور اوپر سے انٹرنلی یہ صورتحال درپیش ہو گئی ہے رائٹ ناؤ پولیٹیکلی حکومت کو کسی اپوزیشن کا سامنا ہی نہیں ہے بنیادی طور پہ اس کے باوجود حکومت جو ہے اس سے کچھ کابو نہیں آ پا رہا معاملہ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں نہیں آ پا رہے بہت شکریہ سکر سب سے پہلے تو میں یہ ارز کروں گا کہ عام آدمی عوام کومن مین جس میں دیفنیٹلی میں خودشامل ہوں یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے گورنمنٹ کا اور عام آدمی کا کمپلیٹ کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے اچھا اب یہ ہو رہا ہے اس وقت کہ عام آدمی کی جو پلس ہے وہ ڈفرنٹ ہے سٹیٹ کی پلس جو ہے ریاست کی پلس جو ہے ریاستی اداروں کی پلس جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ جو گورن کر رہی ہے اس کی پلس جو ہے وہ بالکل مختلف ہے اور ان میں کوئی کومن ڈینامنیٹر نہیں ہے اچھا اب یہ جو صورتحال ہے اس کا ادراک کرنا انتہائی خوفناک ہے مشکل ہے اور اس چیز کو کسی طریقے سے ریڈیوس کرنا مجھے اب ناممکن نظر آ رہا ہے میں بڑے احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں ناممکن مجھے تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے میں گزارش کروں گا آپ کے سامنے کہ ایف ایٹی ایف ٹھیک ہے آپ ہم اس میں سے کچھ ملک ہمیں ابھی تک سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے اپنی وجوہات ہیں ان کے اپنے فائنانشل انٹریسٹ ہیں کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں وہ ختم نہیں ہونے دیں گے لیکن مجھے تو یہ سوال کا جواب اب چاہیے کہ کیا واقعی ہم اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں یعنی یا چائنیز کی رسپانسیبیلٹی ہے یہ کہ ہمیں اکنامیکلی وائبل رکھیں امریکنز کی ٹرکز کی یو اے ای کی سعودی ریبیا کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں سانس لینے کی اجازت دیں یا سانس لیتے رکھیں ہمیں ہم میری 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 ٹیک اس کے اوپر یہ ہے عزتال بیل کہ سب سے پہلے پاکستان کا جو ایک نارمل باہر کا امپریشن ہے وہ سوائے ایک دہشتگرد ملک کے کوئی کوئی اور زیادہ نہیں ہے نمبر ٹو اکنامیکلی کرپلڈ ملک کے حساب سے اسے جانا جاتا ہے آپ کو برا لگے آپ مجھے اگلے شو پہ بلائیں نہ بلائیں وہ آپ کے مرضی ہے لیکن میں آپ کو لٹریچر کی بنیاد پہ ایویڈنس کی بنیاد پہ انڈیپینڈنٹ تھنگ ٹینکس کی بنیاد کی بنیاد کی تجزیہ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا امپریشن انتہائی نیگٹیو ہے اور اس کے باوجود آج بھی اس وقت بھی ہم افغانستان میں ایک فیکشن کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک فیکشن کی ہم مضاحمت کر رہے ہیں انٹرنیشنل ملک جو ہیں ہستے ہیں ہم پہ اب یقین کریں رزی صاحب یہ کوئی ہم بہت چلاک لوگ بن جائیں اپنے کمروں میں اپنے دھروں میں اپنے ملک میں انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں دیکھ کے ہستی ہے وہ کہتے ہیں یار کہ تم کون لوگ ہو کیا کر رہے ہو آپ لوگ ساری چیزیں ایک طرف چھوڑ دیجئے میں چاہتا ہوں جی کہ ہم ساری انٹرنیشنل پالیٹکس کی جو بڑی جارگنز ہیں جو اس کے اندر گریک ورڈز ہیں چھوڑ دیں خدارہ اس ملک کو غریب آدمی کے لیے سہولت مہیا کریں جس 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 سینس میں جس سلوگن پہ کچھ لوگوں نے انتہائی محنت کر کے یہ ملک بنایا تھا وہ کم از کم آپ چلے ہنڈڈ پرسنٹ ایچیو نہیں کر سکتے آپ تھیٹی پرسنٹ تو ایچیو کر لیں اس کا اکنومک پروسپیریٹی فار مسلمز کہا گیا تھا خدارہ تمام آدمیوں کو آپ اجازت دیں اکنومک پروسپیریٹی کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ کروڑ پتی ہو جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے وہ آرام سے کھانا تو کھا سکے اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے ایک واتس ایپ کلپ دیکھا ہے ایک پنچر والا تھا اس نے اپنی دکان بند کر کے ریڈی لگا لی تھی اور وہ رو رہا تھا کہ جی میرے پاس میری جو سیل ہے کیا ریڈی کی سیل ہوگی جی وہ ہے ہی نہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں اب ایک طرف تو غربت کی آپ یہاں تک لوگوں کو لے گئے ہیں کہ کھانا پینا ختم خودکشی پہلے بھی ہو رہی تھی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پہلے نہیں ہوتی تھی لیکن اس وقت اکنومک ڈیپریویشن بہت زیادہ ہے اور لاہور کے اندر لوگ آوڈی کا آپ کا قیمتی ترین گاڑیوں کے شو رومز کل گئے ہیں لاہور کے اندر بندے رولز رائز خرید رہے ہیں سولہ کروڑ کی گاڑی ہے میں آپ کو رولز رائز دکھا سکتا ہوں آپ بھی جانتے ہوں گے میں بھی جانتا ہوں گا بھٹی صاحب بھی جانتے ہوں گے قادری صاحب بھی جانتے ہوں گے ٹھیک ہے لینڈ کروزر ایسے ہی ہے جیسے کہ گئے اور خریدلی ڈیڑھ کروڑ کی گاڑی ہے سر تین کروڑ لگا لیجئے میں تو یہ غریب آدمی ہوں میں تو پتہ نہیں ہے کہ کرولا کے ریفرنس سے بات کروں گا رزی صاحب اورس جو ہے جی اس کی پاپولیشن لہور میں فور فگر میں چلی گئی ہے صحیح فرمار ہے آپ بلکل درست فرمار ہے لہور صرف لہور میں ہزار پلس ہو گئی ہے اور وہ ساڑے سات کروڑ سے شروع ہوتی ہے وہ گاڑی اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ خوب واقعی نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں جو ایک خاص طبقہ ہے اسے کسی قسم کی کوئی فکر ہے غریب آدمی مجھے میرے جیسے ایک طالب علم کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ کانشیس موو ہے یہ ایک دیلیبریٹڈ اٹیمٹ ہے جس سے ملک کو نقصان در نقصان پہنچائے جائے اور یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اور اس سے پہلے کی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے ہم گیارہ سے بارہ سال دیکھیں وہ ہر طریقے سے اس ملک کے اندر جو بھی کر سکے کیا اور آرام سے اپنی چادر لپیٹ کے باہر چلے گئے تو میری گزارش ہے کہ سر سیریس تنکنگ کا سیریس تنکنگ کا ہونا چاہیے بلکل بہت بڑی بات کیا آپ نے بھٹی صاحب آہ پرائیم ایسٹر صاحب نے بظاہر تو کے پی کے میں بھی حالات پہ کابو پا لیا پنجاب میں شٹ اپ کال دے دی اور آہ کراچی میں بھی انہوں نے آج اتحادیوں کو رازی کر لیا تو اب وہ ملائشیا بڑے سکون کے ساتھ جا سکے نہیں کیا خیال ہے موسم بہت اچھا ہے ملائشیا کا بلکل وہاں پہ جو ہے پچیس چوبیس ڈگری سنٹی گریٹ ٹیمپریچر ہے اور وہاں پہ بارش بھی روز ہو جاتی ہے چونکہ موسم جو ہی حبس ہوتا ہے جن میں کئی مرتبہ ہوتی ہے جن میں کئی مرتبہ ہوتی ہے اور وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو بھیگنا بھی نہیں پڑتا چونکہ ان کے سسٹمز بہت اچھے ہیں اب رہی بات کے وزیراعظم صاحب کی تو مجھے یہ آپ کے میرے سے پہلے تین صاحب بول رہے تھے ان سے میں جائے یہ ایک بات سمجھ میں اسے میں کاسر رون کے جنہوں نے کہا جی ڈس کنیکٹ ہو گئے ہیں بھائی جب کنیکشن ہی نہیں جڑا کنیکشن تھا ہی نہیں کنیکشن تھا ہی نہیں تو ڈس کنیکشن کی تو بات ہی نہیں ہے کس نے ووٹ دیا کون پاور میں آ گیا کس نے کیا کیا ابھی تو ہم اس بات سے بیت سے بھاری نہیں آئے کہ جی اب جس سے پوچھے ہوں کہتے ہیں جی میں نے ووٹ نہیں دیا جس سے کہتے ہیں میں نے ووٹ نہیں دیا تو بھائی ووٹ کہاں سے آگئے اتنے سارے کہ جن کا کنیکشن بن جاتا چلیں مالیہ کے ووٹ دیئے لوگوں نے کچھ نے کنیکشن کیا لیکن جنہوں نے ووٹ جنہوں جن کو آپ کہتے ہیں وہ بھی تو بھاگ گئے نا انہوں نے کون سا کنیکشن چھوڑا اگر ان کو ووٹ دیئے تو بھاگ کے باتے ہوئے ہیں نہیں 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 اب میں اس طرح بھی آ رہا تھا یہ ان کی بات نہیں کہا اب حکومت جو ہے وہ انسٹال کر دی گئی ہے انگریزی کا لفظ ہے انسٹال کہ جی یہ حکومت ہے آپ نے اس کو سپورٹ دینی ہے وہ دے مل رہی ہے ان کو ریز کی گئی ہے یا انسٹال کی گئی ہے ریز کر لیں انسٹال کر لیں میرے خیال میں انسٹال کی گئی ہے اس سے بہتر لفظ ہو گیا ریز ذرا تھوڑا سا سخت لفظ ہو جاتا ہے اب اس میں بات یہ جی کہ عمران خان صاحب نے اپنے اب یہ بات جو ہے نا میں بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں میری ان تینوں وزیروں میں سے ایک وزیر میرے تھوڑے سے جاننے والے تھے میرے ایک دوست ہیں پشاور میں ان کے بڑے گیرے دوست ہیں روزانہ چھام کی چائے وہ کٹھے پیتے ہیں ان میں سے یہ بائی جی کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر ہمیں تحریک انصاف میں ہی انصاف نہیں ملنا تو پھر ہم نے کہاں جا کے ڈھونڈا ہے انصاف یہ اس شخص کے ڈیریکٹ میرے سے جو بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا جی کہ اگر آپ کو انصاف نہیں مل رہا تو اب آپ کریں گے کیا اس نے کہا جی ہم کریں گے کچھ نہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس بات پر راضی کر لیں کہ جو ہمارے وزیراعلا صاحب ہیں وہ صحیح آدمی نہیں ہیں یہ بات ہم آہستہ آہستہ سب کچھ سامنے آ جائے گا جو کچھ انہوں نے کیا اسی طرح جس طرح پنجاب کے اندر گندوں کو ایک دام کریسس آیا اور بہت سارے کال وزیراعلا صاحب نے کہا جی کہ میں سارے نام جانتا ہوں لیکن میں بولوں گا نہیں اگر آپ کو کوئی بندہ چھپانا کیوں ہے اگر آپ کی جماعت سے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر دوسری جماعت سے ہیں کہ موجودہ جو وزیر خوراک ہیں یہ شباز شریف کی سستی روٹی کے بھی انچارج رہے ہیں سستی روٹی کھا گئے تھے یہ اور یہ سستی روٹی کا جو انہوں نے حشر کیا تھا اور وہاں پہ جس بنیاد پہ ان کو نکالا گیا تھا وہی بنیاد اس کرائیسس کی بنیاد ہے یہ تو اس شہر کے رہنے والے ایک اندے اور بہرے چکس کو بھی پتا ہے اور سب سے زیادہ آگ بھی انہیں لگی ہوئی تھی پریس کون پرس کے پریس صاحب اس میں میں بتا دیتا ہوں جی وزیر خوراک جو ہیں انہوں نے بھاولپور میں ایک میرے بڑے قریبی عزیز ہیں ان کی دکانوں پر ان سے کہا جی کہ ویجیٹیبل مارکٹ جو غلہ منڈی ہوتی ہے اس میں باقی ساروں کی دکانیں بنی ہوئی ہیں میرے عزیز جب دکانیں بنانے کے تو انہیں کہا جی اس میں سے دو دکانیں اگر آپ مجھے دے دیں تو میری طرف سے آپ آٹھ دکانیں بنا لیں ورنہ میں نے نہیں بنانے دینی آپ کو اوکے اب وہ کیس چل رہا ہے رشوت کے طور پر تعلیف کلب کے طور پر جو بھی ہے وہ کیس آئی کارٹ میں چل رہا ہے آپ دیکھیں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے اب جس حکومت کا اس قسم کا وزیر خوراک ہوگا کہ جو خود ہی خوراک کھانے لگا ہوا ہے تو وہ مجھے بتا دیجئے کہ اس حکومت کا حال کیا ہوگا ہم نہیں کہتے خوش خوراکی کریں وہ بعد خوراکی پر اترے ہوگی اب وہ مسئلہ وہی ہے نا جی کہ اب آپ دیکھیں کہ ہم سارے یہ لگے ہوئے ہیں جی کہ وسیم اکرم پلاس اور وسیم اکرم صاحب مائنڈ کرتے ہیں اس چیز کو انہوں نے ایک جگہ پہ یہ کہا ہے جی کہ مجھے بار بار میرا نام لیا جاتا ہے حکومت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب جب آپ کراچی گئے ہیں انہوں نے وہاں بھی جا کے کچھ نہ کچھ کیا ہی ہوگا کچھ مان گئے کچھ منوا لیا لیکن اگر تیکیپی میں ان کے تین وزرا انہی کی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزن تھا جی ریزن ہے وہ انہوں نے ریموو کر دیا بس ہاں انہوں نے ان کو ریموو کر دیا اب یہ میسج انہوں نے بسیکلی وہاں پہ کیپی کے لیے نہیں ہے وہ میسج ہے پنجاب والوں کے لیے ٹھیک ہے کہ اگر وہاں پہ یہ میں کر سکتا ہوں تو یہاں فیس بندوں کو بھی اٹھا سکتا ہوں تو آپ لیے انسان کے بچے اور بندے کے پتر بن جائیں بلکل ٹھیک ہے بریک کی طرف جائیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی جو عالمی چپٹر ہے اس کی رپورٹ کے خلاف ٹرانسپرنسی کے پاکستان میں ترجمان یا نمائندے کی پریس ریلیز جو ہے اس کی کیا حصیت ہے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن فلحال پروگرام میں وقت ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ہم آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر اس وقت پرسیپشن کی وار جاری ہے اور پرسیپشن انڈیکس ہوتا ہے ہم نے اپنا پچھلے پروگرام میں جب ٹرانسپرنسی کی رپورٹ کا ذکر کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ یہ فیکٹس کے اوپر یا ڈیٹا کے انیلسز کے اوپر مجتمع نہیں ہوتی یہ رپورٹ لیکن ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنا پڑے گا کیونکہ بعد میں جب اس کی ڈیٹیل آئیں اور سرکار نے اس کے اوپر بقاعدہ جسے کہنا چاہیے کہ جو ماتم کیا پہلے تو اس کو چیلنج کیا گیا کہ جناب یہ رپورٹ کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ دو دار سولہ سترہ کا ہے ٹھیک ہے وہ جب پتہ جب ان کی طرف سے آ گیا کہ نہیں یہ اٹھارہ انیس کا ڈیٹا ہے اور اس میں آپ کا بھی کچھ عرصہ شامل ہے تو پھر انہوں نے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے پاکستان میں نمائندے کو سے پاکستان کے چپٹر سے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس رپورٹ سے وہ ایک دن پہلے کہہ چکے تھے کہ پاکستان چپٹر کا رپورٹ کی تیاری سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا یہ رپورٹ انڈیپینڈنٹلی تیار ہوتی ہے قاضی صاحب یہ جو پرائم نیسٹر جو ہیں وہ اپنے ترجمانوں کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں مخالفین کا جینا جیرن کر دیں اور جناب وہ فلانا گٹر سے اٹھا ہوا ہے اور ان کی ایسی تیسی کر دیں اور پھر اس کے بعد بقاعدہ نوٹیفکیشن ہوتا ہے وہ کہ جناب ان کو کوارڈینیٹر ٹرمینیٹر جو بھی کہہ لیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم مقرر کر دیا یہ پرائم نیسٹر کی میٹنگ کے بعد کل میں نے اس کو نوٹیفکیشن کو دیکھا میں نے کہا جو بڑا کمال ہو گیا اور اس کے بعد پھر اس صورت کے اندر ہم یہ ٹرانسپریسی کی رپورٹ کے اوپر یہ سارا ماتل دیکھ لیتے ہیں کیا ہے مطلب کہ اگر ایک آپ کا پرسیپشن خراب ہوا ہے کیونکہ آپ دن رات کہتے تھے کہ اس ملک کے اندر اتنی کرپشن ہو رہی ہے اتنی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے نو ہزار ارب روپیہ تقریبا روز کا پیپل سٹارٹڈ بلیویگنیٹ یس ویوار وریباوٹ ایک تو رجی بھائی اپنے جب ایفیٹی ایف کی بات کی تو میں صرف ایک کم پڑھا لکھا دیوں رو صاحب بیٹھے ہیں آپ ہیں بھٹی صاحب مطال بھٹی صاحب ارز یہ کہ ایفیٹی ایف میں اگر آپ وائٹ لسٹ میں یا گر آڈ او دی گری لسٹ اور آپ ایک ریگلر لسٹ میں آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا میرا یہ سوال ہے واقعی اشار یہ تو خراب ہی ہے نہیں نہیں تو پھر آپ کوسٹ او پڑکشن پر کام میٹ کریں گے کمپیرٹیو بھی نہیں ہے آپ انٹریشن مارکٹ پہ ٹھیک ہے آپ کی کوسٹ او پڑکشن جو آج وہاں ہے ہاٹ منی ہاٹ منی آپ نے لے لیے 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 بخاری صاحب کا حصہ وہ کٹ جائے گا اور وہ دس بارہ فیصد دس فیصد دے دیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ملے گا آپ کو پھر آپ کس طرح واپس آئیں گے اور آپ کی کاشت ایک چھوٹے کاشت کار کا کیوں بڑا گھر ہو گیا ہے کاروباری کا کہ بائیس فیصد اکیس فیصد دے اس کی کاشت فنڈز ہو گئی ہے پیسے ہے نہیں اس کے بعد وہ بائیس فیصد کے کاشت فنڈز لگا کے کس طرح اتنا بڑا پروفٹ نکالے گا مجھے آپ کاروبار بتا دیں بارہ یہ سمپل بات تھی اب جاتا کہ آپ نے بات کی سر ٹرانسپرنس انٹرنیشنل کی رجی بھائی تو میں یہ کیٹیگورک کلیئرز کروں کو دیکھیں آپ نے تو سب کچھ کہہ دیا آپ نے اس میں لیکن مجھے سب سے بڑی بات جو بڑی خوشی مجھے ہوئی سن کے کہ حکومت ہوئی آپوزیشن کسی نے بھی اس رپورٹ کو ڈیٹیل میں نہیں پڑا اور اپنے اپنی طرف مورچے گاڑ کے تو حملہ شروع کر دیا وہ خاتون ہے بچاری بڑی بہری ہیں بہماری تو بہن ہے وہ پتہ نہیں کس مورڈ میں ہوتی ہیں کس طرح وہ گفتگو فرما دیتی ہیں بغیر سوچے سمجھے اور جس طرح وہ میڈیا کو ملائن کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آٹے کا بہران بھی میڈیا نے جو ہے وہ کیا ہے میں نے تو اسلام صاحب کو پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی دوگ چکیاں تو نہیں کھول نہیں آپ نے بہران پیدا کر دیا ہو تو کئی میڈیا کے دوستوں سے پوچھا کہ کوئی آٹوں کا کاروبار تو نہیں کر رہے انہوں نے کہا نیار ہم نہیں کر رہے بہرحال تو عرض یہ ہے کہ انہوں نے بغیر پڑھے اس پہ انٹاگریٹی کو چیلنج کر دیا پوری ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کو اس کے پاکستان چیپٹر کو جس کا پوری سسٹم میں کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے بتایا کہ وہ نو کے قریب ان کے ڈیفرنٹ آف شوٹس ہیں جو اپنے پہرائے میں رہتے ہوئے اپنی چیز کی انویسٹیگیشن اور کسی ایک کا دوسرے کے ساتھ ہمیں تعلق-نت ہو چلسیل انڈیپنڈینڈند سورجل آستایا آپ نے اس بچانک ساتھ پتا نہیں کیا کیا کہ اس کو ایک لچر جاری گرہ پڑھ گیا جو کہ مزاکہ خیز ہے کہ بھئی یہ اس طرح نہیں میں اس طرح کا ہے بھئی تم نے تو کہا ہی نہیں ہے I don't know how transparency international would react to Mr. Sohail Umar after this letter میرے خیال میں تو ان کو ہٹا دینا چاہیے کلانی صاحب کی بات کی کہ یہ وہ یہ so on and so forth وہ تو بگ گئے تھے وہ پیسے لیتے تھے وہ میں سے چلے گئے بھئی جب ان کی نوکری ختم ہو گئی transparency international سے تو وہ چلے گئے ان کو شباز شریف نے بھیج دیا بیجا صحیح کیا غلط کیا میرا ایشو نہیں ہے بات یہ ہے سر کہ آپ یہ کیا ہو کیا رہا ہے ہو رہا ہے کہ آپ پتاب پڑھی بھی ہے وہ پنجابی لفظ ہے کہ آپ پتاب پڑھی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا لگ رہا کیا کرنا ہے اور جب آپ کو کچھ نہ پتا لے آپ نے کیا کرنا ہے تو پھر آپ کو پھر پنجابی کا لیویز آئی تو آئی مار رہی بھندی ہے بلکل ٹھیک ہے کہ ڈڑھنا پکڑ لو اور ماری جو اگلے پیسے میں ماری جو ماری جو ماری جو کہیں تو صحیح لگ جائے گا بلکل ٹھیک ہے اس سے بہت پولرائزیشن ہوگی یہ چل نہیں پائے گا اس طرح ممتاز بھٹی صاحب آج ایک خبر چھپی ہے منسٹری آف فنانس کی طرف سے کلیڈیوکیشن انہوں نے کہا جی اکنامک افیر ڈیوین کی یہ رپورٹ کہ حکومت نے جو پانچ ارب ڈالر سے زائد کا کرس لیا ہے جس کو ہاٹ منی کہا جا رہا ہے یہ پاکستان کے اکنامک ڈیزاسٹر کی وجہ ہے یہ خبر غلط ہے یہ تاثر غلط ہے ہم نے پانچ ارب ڈالر سے زائد کا شورٹ ٹرم لون جو ہے نا وہ قوم کے اعلیٰ ترین مفاد میں اور بہترین اکنامک ایکٹیوٹی کے طرح دیا ہے اب آپ دیکھئے منسٹری آف فنانس سٹیٹ بینک سے لڑ رہی ہے منسٹری آف فنانس اکنامک افیر ڈیوین سے لڑ رہی ہے منسٹری آف اکنامک افیر ڈیوین سٹیٹ بینک سے لڑ رہا ہے منہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے ہر کو ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے بٹی صاحب ایک سوال بٹی صاحب اس سے بڑا ضروری ہے جی وہ آج حماد عظر صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہم نے جان بوچ کے امپورٹس کم کی ہیں تاکہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے اور ہم نے ڈالر بچا لیے ہیں جی ڈالر بچا لیے ہیں یہ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی سویل عمر صاحب اس گارمنٹ کے پہلے کوئی ساٹھ ستر دن ایڈوائزر بھی رہے ہیں جی بٹی صاحب دیکھیں سارے کام جان بوچ کر کیے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہیں دیکھیں بی آر ٹی اب تک نہیں بنی جان بوچ کے سب سے پہلی دیاری جو ہے وہ ڈالر پہ لگی جان بوچ کے پھر دوسری دیاری گیس کے اوپر لگی گیس کے بلوں کے اوپر اور پھر وہ کا گیا ریورس کریں گے نہیں کیے گئے یہ بھی جان بوچ کے پھر تیسی دیاری لگی ادویات کے اوپر اور اس میں منسٹر کو اٹھایا گیا اور کہا گیا جی کہ تحقیقات ہوں گی اور ذمہ داروں خلاف کاروائی ہوگی نہیں کی جان بوچ کے پھر اس کے بعد اگلی دیاری لگی جو ہے وہ ہٹے کے اوپر پیلے چینی کے اوپر لگی بجٹ کے اندر پھر ہٹے کے اوپر لگی تو یہ سارا کچھ جان بوچ کے ہی ہو رہا ہے اور جان بوچ اور اس کی بات کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ اخبار اور ٹی وی اخبار نہ پڑے اور ٹی وی نہ دیکھیں بند کرتے بلکل اور اس کے اوپر اس کے اوپر کچھ جو اکل کہندے ہیں وہاں بند کر کے یقین بھی کرتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو پھر ہونے نے جو ہوتا ہے رضوان رضی صاحب دیکھیں یہ ایک اجتماعی دانش جو ہے اجتماعی دانش ہی مار گئی ہے تو اجتماعی دانش کے نتیجے میں مرنے کے نتیجے میں دانش مار گئی ہے دانش تو مر گیا جی قوم کے ساتھ جو دانش کے ساتھ ہوا وہی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے کیا کیا جا سکتا ہے یہ ساری سکتیال کے اندر جو سٹیک ہولڈرز دیکھیں پہلی ایک جو رے آف ہاپ آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے چیف جسٹس آف پاکستان نے میلوے کے منسٹر کو بلایا ہے کہ مرنے کے کار کر دی اور وہ جو لوگ جلے تھے اس کی انکوائری رپورٹ لے کر آئیں تو ان حالات میں گو کہ ہم جوڈیشل ایکٹیوزم کے اوپر دو رائے پائے جاتی ملک کے اندر کوئی ایسے پوزیٹیو سمجھ جائے کوئی نیگٹیو لیکن بلیو یو می کہ ان حالات میں جب ہر طرف عام آدمی کو مایوسی نظر آتی ہے اندھیرہ نظر آتا ہے اس کو نظر آتا ہے کہ ایک پورا مافیا جو ہے ہر لیول کے اوپر اکٹھا ہو چکا ہوا ہے اور وہ اس کے خلاف کھڑا ہے عام آدمی کو یہ لگتا ہے مجھے معاف کر دیئے اگر میں زیادہ سکتا ہے اس وقت عام آدمی کو یہ لگتا ہے میرے سمیت کہ ایک پورا مرات یافتہ مافیا ہے جو ایک طرف کھڑا ہے اور وہ اسے لوٹ رہا ہے جیسے آٹے میں لوٹا جیسے چینی میں لوٹا جیسے گیس کے بلوں میں لوٹا جو لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کیوں نہیں لگتا اچھا یہ لگا کے چلے بلا کے پوچھا گیا ہے تو کم از کم ریلوے کا منسٹر جا کے وہ جو بندے جل کے مر گئے ہیں وہ تو بتایا نا کہ کون دو بندے اگر کانٹا بدلنے والے یا ادھر جو چھوٹے موٹے موطل کر دیئے گئے ان کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی اب یہ سپریم کورڈ میں جا کے بتائیں کہ کیا بھئی کیا ہے وہ پوچھا جانا چاہیے پھر فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس پہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ پیٹیشن ڈالی گئی ہے تو اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے جلد از جلد سپریم کورٹ جو ہے اس کو ہنگامی بنا دوں پر ٹیک اپ کر کے اس کو ڈیسائیڈ کر دے تاکہ یہ اتنے عرصے سے لٹکا آ رہا ہے کیس اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو ٹھیک اپنے راو صاحب پھر یہ جو ٹرانسپرینسی کی رپورٹ ہے ہم ان سہیل عمر صاحب ایک بات کر رہے ہیں ان کی بات بھی سر آنکھوں کے اوپر درست کہہ رہے ہوں گے اور جو انٹرنیشنل ایک رپورٹ جاری ہو گئی ہے اور جن جن کارڈر میں وہ رپورٹ پہنچ گئی ہے کیا جو پاکستان چیپٹر کی جو کلیریفکیشن ہے وہ ہمارا وہ والا ایمج جو ہے اس کو ریورس کر پائے گی تو اگر نہیں کر پائے گی تو ہم اپنے آپ کو بے کوئی بنا رہے ہیں بہت شکریہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ پوری دنیا ہم پہ حس رہی پوری دنیا یہ کچھ ایجنسیز ایسی ہیں جن کی انٹرنیشنل رپیٹیشن بہت زبردست ہے میں نے سر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک رپورٹ جمع کروای تھی ایز اگرمنٹ سیورنٹ آپ کو پتا ہے کہ سر شوگر انڈسٹری جو ہے شوگر ملٹ جو ہیں شوگر ان کا بائی پروڈکٹ ہے ان کا اصل پروڈکٹ جو ہے ایتھائل الکوہل ہے بگاس ہے یہ بجلی پیدا کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں سر یہ کس دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ چالیس روپے پچاس روپے یقین کیجئے میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ رپورٹ پیش کی ہے یہ دس پندرہ بیس روپے سے اوپر کی چیز ہی نہیں ہے پرکلو کی بات کر رہا ہوں اس کو آپ پتہ نہیں آسمانوں سے کہاں لے گئے ہیں پہلے ایک گروپ جو تھا وہ لوگوں کی تقدیر سے کھیل رہا تھا ان کو اربو روپے آ رہے تھے اب ان کے ساتھ والے ملے ہوئے ہیں وہ اربو روپے لے رہے ہیں اور وہ بڑے مزے سے گزارے ہیں اگر آپ کا یہ خیال ہے رزی صاحب کہ ہم چار آدمی یہاں بیٹھ کے بات کر کے کوئی مصبت چیج لے آئیں گے تو آپ کی شدید غلط فہمی ہے ہمیں یہ کہنا چاہیے چاروں کو کہ پاکستان سب سے اماندار ملک ہے سب سے زیادہ ترقی اس وقت جو دنیا میں ہو رہی ہے ہمارا بیس پرسنٹ گروپ ریٹ ہے ہمارا پاپولیشن جو ہے وہ بالکل کم ہو گیا ہے ہمارے مسائل حال ہو گئے ہیں ہماری جو بات کرنی ہے وہ ہمیں یہ کرنی چاہیے یہ جو ہمیں سامنے فیکس ہیں یہ تو کوئی بتا ہی نہیں رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں معذرت سے عرض کرنا ہوں کہ دیکھیں سر اگر سٹیٹ کے اندر آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں سٹیٹ کریفٹ کے اندر جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو یقین کہ جو ملک ترقی نہیں کر سکتے اس کی ایچ آر ترقی نہیں کر سکتی اس کے لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے تو آپ سمیتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے سر میں آپ کو میں آپ کو چینی کی قیمت کے اوپر آپ کو چیلنج کر دیتا ہوں میرے سامنے بٹھا دیں آپ کسی بندے کو جس کی شگر ملو میں تو ڈائلوگ کرتا رہا ہوں میں تو بات کرتا رہا ہوں میں نے سپریم کورڈ آف پاکستان میں کیس کو رپیزنٹ کیا آج ست گیارہ سال پہلے میں آپ کو میں ارز کروں گا آپ کچھ نہ کریں اپنے پروگرام کے اندر مجھے لائر کا نام یاد نہیں ہے شفقت نام کا ان کا تھا ینگ مان شاید اب ان کے بال بہت شفید ہو گئے ہوں کیونکہ میرے تو بال رہے نہیں ہیں تو میں ارز یہ کروں گا کہ آپ ان کو بھی بلا لیں خدارہ فرگوڈ سے کہیں کسی بیس لائن پہ سچ پولنا شروع کریں آپ سمپل یہ کہہ دیں ہاں آپ آئیں کہہ دیں کہ ٹھیک ہے شگر ملز ہماری بھی تھی ان کی بھی تھی ان کی باری لگ گئی ہے اب ہماری باری ہے بس بات ختم ہو گئی ہم اعتراض نہیں کریں ہم اعتراض نہیں کریں ان کی لگ رہی تھی تو ان کی بھی لگ رہی تھی ساتھ اپسلیوٹ وہ سب کی کتھی لگتے ہیں وہ اور اب پتی آدمی مجھا مجھا دیا پیڑا ہوں بڑی خوبصورت بات دیا سر آپ یقین کریں میں انٹریک کرتا رہا ہوں اوفیشل کپیسٹی میں کوئی امیر آدمی دوسرے کے انٹریسٹ کے خلاف بات نہیں کرتا اور عزی صاحب ایک اور عرض ہے یہ آٹا مافیا یہ باتیں ہو رہی ہیں سر وہ کونسی ذات شریف ہیں جو نے لاہور کی ملو کا کوٹا کم کروا دیا اور پنڈی کی ون سکسٹی نائن ملز کا کوٹا انکریز کروا دیا آج میں نے کالم میں لکھا ہے مجھے کوئی ریبٹل نہیں آئی کسی نے بات نہیں کی اور کوٹا بڑھانے کا ریٹ کیا ہے آپ کسی فلور مل کے مالک سے پوچھ لیں وہ پتا دے گا میں نے اتنے پیسے دیئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہم نے کنٹرول کر لیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب یہ سانوی باتیں ہیں سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے کہ بے وقوف بنایا جا رہا ہے ٹھیک ہم بے وقوف بنے کے لئے تیار ہیں پاکستان میں کوئی کرپشن نہیں ہے پاکستان میں کوئی پولٹیکل انسیبیلیٹی نہیں ہے یہ دنیا کا خوشحال ترین ملک ہے باقی سار بٹی صاحب زیادہ مجھ سے بہتر بات کر رہے ہیں بٹی صاحب انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں جان اللہ کو دینی ہے ٹھیک ہے اور اس لیے پاکستان بہت اچھا ملک ہے آپ نے بھی خان صاحب دیتا ہے جان اللہ کوئی دیتا ہے صحیح صاحب دیکھیں جو بات کی نا کہ جی عثمان بزدار صاحب کی میں ایک باتیں فیور کرتا ہوں ان کا سٹائل بڑا ڈیفرنٹ ہے وہ تبدیلی سرکار کے نام پہ آئے ہیں تو تبدیلی کی طرح وہ چیف نسٹر شپ چلا رہے ہیں چلیں کوئی نہیں غلطی ہیں انسان سے ہوتی ہیں کیار یہ تبدیلی ہے جو وہ کر رہے ہیں یہ تبدیلی ہے نا کبھی کوئی تبدیل کبھی کچھ تبدیل کبھی پانچ آئی جی تبدیل ہو گئے کبھی چار آئی جی تبدیل کر دیئے ابھی انہوں نے دھمکی سروازی بیسے اس وقت جو آئی جی ہیں وہ انہیں بھی تبدیل کر سکتے یہ بالکل کر سکتے ہیں وہ مسئلہ یہ جی کہ اس میں ایک بات جو ہے نا جی دیکھیں انہوں نے میٹنگ کیا علیہ دہا وہ خبر آگئی بھائی آئی جی اور چیف شکٹ سے علیہ دہا میٹنگ کیا نے کہا کہ nothing has changed stay where you are and do whatever you want to do do not let anybody interfere کہہ کہ وہ کیلی میٹنگ کر کے چلے گئے بلدار صاحب بھار بیٹھ رہ گئے یہ تبدیلی کی نشانی ہے نا جی دیکھیں انہوں نے بیروکریٹی کو بیروکریسی کو لگ رکھا سیاستدان کو لگ رکھا اچھا corruption کی پاس جو آپ کہا رہے ہیں نا یہ topic پہ اس میں مسئلہ یہ جی کہ ہم میں آپ یہ میرے تین دوست ہیں سینئر یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم وہ حکومت کو رکھتے ہیں ہم تو نہیں کہا ہی نہیں ہے یہ کاف لیگ نے کہا ہے ان کے سب سے پہلے بیان آیا سینئر سابق سینئر کامل علی آگا اس کے بعد آگے جی KPK میں آپ نے وزراء فارق کی ہیں کہ جی ان کے corruption پر الزامات لگا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے فارق کی ہے جی corruption کے الزامات بھی لگا رہے ہیں نا جی عاطف خان صاحب جو ان میں سے ایک سینئر وزیر کے طور پر کام کر رہے تھے وہ چیف نیسٹر کے candidate تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا اس کے بعد جو تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں وہ پنجاب میں بول رہے ہیں کہ جی ہمارے نہیں ہو رہے ابھی آپ نے بات کر دی سمیولا صاحب کی جو وزیر خوراک ہیں مرگی قابل اترام ہے چونکہ صوبائی وزیر ان کے پاس گاڑی بھی ہے سرکاری جنڈا بھی سرکاری ہے اور جنڈا بھی اس پر سرکاری لگا ہوا ہے تو وہ تو بہت قابل اترام ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ چینی کی بات کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے رئی صاحب میں تو بڑا سیریسلی سوچ رہا ہوں کہ یہاں تو اٹے کی چھوٹی سی چکی لگا لی جائے یہاں چینی کو کچھ حساب کتاب کیا جائے سٹور کر لی جائے پر توڑی کی طرح جو ہے وہ دبل پیس میں بکے گی جو وہ کہہ رہی تھی نا کہ میڈیا نے اٹا غائب کیا ہے پھر وہ بات درست ہو جائے رئی صاحب میڈیا نے تو بہت کچھ غلط کر دیا میڈیا میں تو نوکریاں ختم ہو رہے گیا آپ چکی لگانی پڑے جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے بھی دیکھے نا اگر میں اور آپ مل کے کوئی کام کر لیں کچھ تعلقات آپ استعمال کر لیں پاچھ گوریاں رزانہ کی مل جائیں ان کو رکھ لیں گے بطور مارکٹنگ کے لیے اور راو صاحب کو ہم رکھیں گے صرف حساب کتاب ممتاز بٹی صاحب اسے کیا کام لیں گے ممتاز بٹی صاحب چیف ایکسیکٹیو ہوں گے چیف ایکسیکٹیو ہوں گے چونکہ وہ وہاں پہ میں کوٹا چھوٹا منظور کرا کے دیں گے وہ وہاں سے کوٹا منظور کرا کے دیا کریں گے بڑھانا ہوگا بڑھا دیں گے اب صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر انہوں نے نشان دے ایک چیز کی کر دی ہے جس میں بے وقوفہ ترین آدمی پاکستان کا اگر کوئی ہے تو اس کو بھی پتا ہے کہ جی پاکستان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہماری جو انجنسیز ہیں وہ انڈیپیننٹلی کام کرتی ہیں اسی طرح کام کرتی ہیں جس طرح میں نام لیتا ہوں ایک وہ بیوریج کمپنی ہے جی اس میں کوئی آٹھ دس لوگ ہوتے ہیں جو فارمولا جب بنتا ہے تو اس بیوریج کمپنی کے ایک سے دوسرے بندے کے پاس جو اس کے کیمیکلز ہیں یا سالٹس ہیں وہ نہیں پتا ہوتا کہ کتنی مقدار ہے اور وہ سارے مختلف آٹھ دس بندے بنا کے دیتے ہیں اور وہ اس کو وہ کیمیکلی فارمولا جب آ جاتا ہے اس کے بعد جو بنانے والا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی مقدار کیا ہے وہ اس کو ڈیلیوڈ کرتا ہے پانی ڈالتا ہے کاربونیٹڈ وٹر ڈالتا ہے وہ آپ کے سامنے بٹل دیتے ہیں کسی کو نہیں پتا ہوتا اسی طرح سگرٹ جو ہے ٹو بیکو جو ہے اس کا بھی ٹی ایشٹ ایسے ہی نکلتا ہے جی بلکل ایسے ہی ہے اسی طرح سابن جو ہوتا ہے اس کے اندر جو خوشبو ڈالتی ہے وہ بھی ایسے ہی ڈالی جاتا ہے اب ہم دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اکیسمی صدی میں نام نہیں لیتا جی چونکہ ہم وہ نہیں کر سکتے میں بہت 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 ہلکا مسلمان ہوں اس معاملے میں انتہائی گناہ گار آدمی ہوں میں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے وہ ریاست بنانی ہے اکیسمی صدی میں بات یہ جی کہ ریاست آپ کیسے بنا سکتے ہیں جب آپ اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو اس میں کرپشن میں انوالو ہیں اب انہیں کو سب کو چھوڑتے جاتے ہیں اور اپوزیشن کی بات بڑی صاحب نے بھی کی جی کہ اپوزیشن کہیں بھاگنے رہی بھائی اپوزیشن بڑی صاحب کیسے آئے گی بچاری وہ گورنر نے خلاف سنا کوئی ریفرنس کو بھیجا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں ہونا اس کا بھی نہیں کچھ نہیں ہوگا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہم سارے ہم سارے جو ہے نا جی ہم عدالتی کرپٹ ہیں اپوزیشن والے ہی ان کا میں کہہ رہا ہوں وہ سارے عدالتی کرپٹ ہیں اور یہ سارے عدالتی صادق اور امین ہیں تو ظاہرہ فرق تو پڑے گا نا جی آپ ذرا سا کچھ کرنے لگتی ہے اپوزیشن تو اس کا دو بندے پکڑ گیا آپ فوراں ان کو کہتے ہیں آجی نوے دن کا ریمانڈ ہے نیب میں آ جائے سارے شباز شریف کو بلیم کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ آپ کا بھائی یا میرا بھائی اگر اس طرح کے کیسز میں پھنسا ہو یا جیل میں ہو تو آپ کی حکومت کے حضاب بول سکتے ہیں جرد نہیں کر سکتے ہیں دیکھئے ستاولہ تارڈ صاحب کو ایک چکر لگوایا انہوں نے ایف آئیے کا تو وہ چھوپ ہو گئے ہیں اور کل عزمہ بخاری کی پیشی ہے جی بھٹی صاحب شیر حبیب جالب کے پڑھنے اور نوے دن کے ریمانڈ پر ہاں اصل بات یہ ہے نہیں ہوتا کوئی اور کام جناب شیر پوکھا ضرور ہے لیکن شیر پوکھا ضرور ہے لیکن شکار بھی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں بھائی جل پرویز مشرف کے زمانے میں کون تھا کیا در کیا ہو رہا تھا اور قادری صاحب دیکھیں لڑ رہا تھے لڑے لڑے شیر پوکھا ضرور ہے لیکن اس نے شکار کرنا ہے لیکن اس نے خود تو نہیں مرنا لیکن شیر نے آٹا بھی نہیں کھاتا آٹا بھی وہ کھا گیا ہے شیر ہمارا جو آٹے پہ بھی لگ گیا اور چینی کھا گیا اس نے ڈائپٹیز کرا لیزیا بیٹس کرا لیزیا وہ پھر نہیں باز آرہا پھر بھی شیر باز آرہا اب آگے آپ سن لیجئے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو جو ملیشیا سے پام آئل آتا ہے وہ مہنگا ہونے جا رہا اور اسے بجلی ہم بناتے ہیں تو ہم نے بجلی مہنگی کرنی ہے بجلی بھی مہنگی کرنی ہے جی 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 نہیں وہ گھی بنتا ہے نہیں جی نہیں وہ ہمارے وزیراعظم صاحب نے کہا جی کہ اس لیے مہنگی ہوئی ہے کہ ملیشیا نے پام آئل کی قیمت بڑھا دی ہے بڑھا دی ہے تو میں اب اس میں کیا کروں جی اس لیے بجلی مہنگی ہونے لیے بجلی مہنگی ہونے لیے اپنا راو صاحب شاید ہمیں پہلے آگاہی نہیں ہوتی تھی حالانکہ ہم جنرلسٹ تھے موجودہ حکومت میں ہم نے ایل ان جی سے سکسٹی فور پرسنٹ ایفیشنس والے پاور پلانٹ بند کی ہیں اور ایک فیڈل منسٹر صاحب کے تین نام لیا کریں وہ چلا دیئے اور دوسرے فیڈل منسٹر صاحب کا ایک پلانٹ ہے وہ چار پلانٹ ہم نے پرمنٹ چرائے ہوئے ہیں اور وہ فرنس آئل پہ ہیں جی 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 اور فرنس آئل جو ہے اس کو جا کے ہم نے ستر ہزار پہ کے اوپر فی میٹرک ٹرن کے اوپر فکس کر دیا ہے دنیا کے اندر ریڈ کی نیچے آرہے ہیں ہم نیچے نہیں آنے دے رہے ہیں کیپنگ کی ہوئی ہے جی کیپنگ کر دیا ہم نہیں اور پیشے صرف ان کو ملتا ہے سرکرین ڈیٹ پر سے اس کا مطلب وہ تو پاس تھرہ آئیٹم ہوتا ہے نا فرنس آئل فیول تو پاس تھرہ آئیٹم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہم وہاں پہ مہنگی ترین بجلی کریئٹ کیا وہ کری رہے ہیں ہم یہ ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں ان کو کوئی سائی وال پول اور بکی کیا رہے ہیں من کر دو سر میں یہ ارز کرتا ہوں کہ فرنس آئل سے یہ بجلی بنانے کا کانسپٹ دنیا سے ختم ہو گیا ختم ہو گیا اچھا میں انتہائی عدد سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ even کول بیس پلانٹ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے صرف جرمنی کے پاس ٹکنالوجی ہے نہیں چائنا چائنا نہیں نہیں میں ارز کرتا میں جو نہیں ٹھیک ہے رہے میں ارز کرتا ہوں سر جب یہ لیا تھا تو ہم نے وہ زیرو میکرون کے فلٹرز کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت سات پروجیکٹس ہیں وہاں پہ چائنا میں ورچہ ورکنگ اور انہوں نے اس کے لئے ایک زیرو میکرون فلٹر ڈیویلپ کیا جو انوارمنٹل فریہ میں سر ارز کرتا تکنالوجی ہے جس سے وہ کول بیس پلانٹ کو انوارمنٹ فرنڈ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہوں نے بھی ختم کرنے شروع کرتے ہیں وہ نئی استعمال کرنے دیتے ہیں ان کی عوام نے استعمال کرنے دیتی میں صرف یہ ارز کروں گا کہ آپ نے بجلی بنانی ہے ٹھیک ہے سر ستر پیسے کی بجلی بنتی ہے پانی ستر پیسے کی بجلی فی یونٹ فی یونٹ بنتی ہے جائے نا سر آپ اس لیے کہ بڑے پروجیکس جو ہیں سر اس میں سے کیک پیکس جو ہیں وہ باہر سے باہر مل جاتی ہیں سب کو پتا ہے سر ان چیزوں کا اور سر اس کو ریپلیس آپ کر رہے ہیں ان چیزوں سے بجلی کو پانی والی بجلی کو جو کہ سر پوری دنیا میں متروک ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے اب سر اس کے اوپر جو مرضی ماتم کر لیں کر لیں آپ لیکن جس کے پاس جو ہے وہ ونڈ انرجی ہے کلینسٹ انرجی جو ہے اور آپ جو نو کہ وہ جو ہمارے کاریڈور میں کو چار چکھی ہیں لگ گئی تھیں ہم نے ان کے بھی پچھلے دو ماہ سے ایک یونٹ خریدنے پر پابندی لگا دی نہیں خرید رہے ہم تاکہ وہ کوئلے سے بنی بجلی بن جائے کراچی کاریڈور بجلی استعمال یہ جو اب آپ جاتے ہیں بیرے سے اترتے ہیں سلو رکھیں گاڑی کو ونڈ بائیڈ ڈیسٹر وہ اتنا بڑا کاریڈور رہے ہیں اور فور 365 ڈیس ہے رجی صاحب میں صرف ایک آخری جملہ کہوں گا کہ راہو صاحب نے سمجھ ستر پیسے فی یونٹ بجلی پانی سے بنتی تو پانی میں سے بجلی میڈیا پہ بیٹھ کہتے رہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوگے نئے پروگرام خبروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اللہ آپ